ریاض خانم صاحب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ایشو جو ہے وہ ایران کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اور اس میں جیسے کہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ جو سب سے بڑا گیس فیلڈ ہے ساؤت پاس نوٹ ڈوم کا وہ جوائنٹلی جو ہے وہ اس سے گیس نکالتے ہیں قطر اور ایران لیکن جو ایران کا جو فیکٹر ہے اس میں میں دیکھ رہا تھا سٹیٹسٹکس کہ جی سی سی کا جو مکمل تجارت ہے ایران کے ساتھ اس کا تقریباً نوے فیصد جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کا ہے ایران کے ساتھ یعنی قطر سے کہیں زیادہ اس کا وولیوم ہے یہ قطر کے ساتھ جیسے کہ شیخ صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ بہت سارے اختلافات جو تھے بہت عرصے سے یہ چیز چل رہی تھی تو اب یہ یک دم سامنے آئے ہیں اور اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے یہ میری سمجھ سے بالتر ہے کیونکہ آپ جیسا جانتے ہیں کہ مشرق وستہ کی حالات جو ہیں وہ بہت ہی دگرگوں ہیں اور اب اس کی وجہ سے اور زیادہ برے ہو جائیں گے اب اس کے اندر انہوں نے ایک قسم کی چارٹ شیٹ ایشو کر دی ہے جس میں کہ ایران کا فیکٹر بھی ڈال دیا ہے الجزیرہ کا بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں ٹیرورزم کا بھی اس پر ایکیوزیشن ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور قطر کے اندر ایک رائیولری تھی اور سعودی جو تھے وہ قطریوں سے ناراض تھے اور بعض دوسرے جو گلف کے عرب ممالک ہیں اس کے علاوہ مصر بھی خاص طور پر کیونکہ اخوان المسلمین کی جو سپورٹ ہے وہ تھی کچھ قطل کی طرف سے قطر سے بہت ساری امدار جو ہے اس قسم کے گروپس کو جاتی تھی تو وہ سب آپس میں اپنے اس غصے کی وجہ سے وہ متحد ہو کر اور وہ ایک پورا دباؤ ڈال رہے ہیں اب اس کے اندر جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ جی سیچویشن آف مڈل اینڈ کنفیوشن دنیا کے اندر لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ جو مڈل اینڈ کنفیوشن کی سیچویشن ہے وہ اس کا اطلاق مسلمان ملکوں کے اوپر ہوتا ہے اور خصوصی طور پر عرب ملکوں کے اوپر ہوتا ہے